دوستو گولر کون بگیان پر آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرتے ہیں مو ترکیس بہت سارے لوگوں میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ تو چھوٹے بچوں میں وہ جو ایک سال دو سال تین سال پانچ سال تک پر میرے پاس کچھ ٹیم پہلے ایک اٹھارہ سال کا لڑکا آیا اس کے وہ بسترے پر پشاب کرتا تھا تو میں نے اس کی پیجیشن دیکھی تو اس کے جو جے گولر کے پھڑ ہیں میں نے اس کو گولر کے پھڑوں کے ساتھ کشور بھی دیا تھا پر اس کی پرولم دو تین طرح کی تھی اس لیے اس کو مشرن کشور بنایا تھا پر میں نے یہ دیکھا ہے اگر کسی بیقتی کو پرولم کم ہو پشاب دو یا تین بار بھی لوگ میں نے بسترے پر کرتے دیکھیں ہیں اگر کوئی ایسا بیقتی ہے جس کو کبھی کبھی بسترے پر پشاب آتا ہے تو اس کے بیج لے لینے ہیں شام اس کو آ لینے ہیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کو اگر بیقتی کھانا شروع کریں یہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے یہ بیج کا جو پاورڈر ہے ایک دو مہینے سے زیادہ آپ نے رکھنا نہیں ہے اور برسات میں یہ خراب ہو جائے گا اس کو سل نہیں لگنے دینی آپ ایک ایک چمچہ کھائیے اور دودھ کے ساتھ کھائیے اپنا کھانا پینا ٹھیک کریے سادہ کھانا کھائیے دلیا کھائیے ککڑی کھائیے ابلہ ہوا کھانا کھائیے اگر آپ ایسے اس پر جو کو کریں گے آپ کو ہر حالات میں لاب ہوگا آپ کی عادی سمسیہیں ویسی ختم ہو جائے گی بسترے پر پشاب کرنا ایک ایسی بماری ہے بعد میں جو بیوتا لائف ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ اس کو جوز کریے اگر آپ کو کوئی پرولم ہو تو آپ بید بابا جی سے سمپر کر سکتے ہیں آشرم میں مل سکتے ہیں جب بیدی دلی جاتے ہیں ان کو دلی مل سکتے ہو چنڈی گھڑ میں مل سکتے ہو کیونکہ بیدی دو طرح پر کام کرتے ہیں ایک تو باڈی کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں ہر بھی اکتی ہے کہ اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے جب بھی کسی پیشنٹ کیونکہ جو بید لوگ ہیں جو نبز دیکھیں گے جو ٹیمپریچر دیکھیں گے کیونکہ نبز والے کام پہ بھی اور ٹیمپریچر دونوں کا اپنا اپنا حساب ہے اگر کسی کا ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے اس کو کم کرنا کسی کا کم ہے اس کو بڑھانا دونوں سے بہت سریعوں بماریاں سولب ہو جاتی ہیں اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہو تا اپنا کھان پین جرور ٹھیک کریے اپنے جو لشن ہیں ان کو ٹھیک کریے اپنے سبھاو کو ٹھیک کریے دوستو جو میں نے دوائی بتائی ہے یہ لگی ہوئی ہے ابھی یہ ہری ہے کچھ دنوں میں پک جائے گی یہ پک کر اتنی بڑی بڑی ہو جائے گی اس سائز کی ہو جائے گی دیکھئے یا لوگ کھارے کے ٹیپ کی ہو جائے گی کھانے میں مٹھی ہوگی آپ اس کو ڈریکٹ بھی کھا سکتے ہو سکا کر پیس کر پوڈر پنا کر بھی کھا سکتے ہو دودھ کے ساتھ آپ کی ہر سمسیہ حل ہوگی اور آپ کے پچھاو سوندی رو ٹھیک ہو جائیں گے آپ اس بات پہ عمل کریے گروہ جی آپ کا آپ پر کرپا کریں گے جائے گروہ دیو